بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل جوب اینڈ کریئر آپ سب سے ریکویسٹ دیں کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو محصول ہوتے رہیں ہماری آج کی ویڈیو ہے فاسٹ میں آئی ہوئی کچھ جوب اپرچنٹیز کے حوالے سے سنیشنل یونیوریسٹی آف کمپیٹر اینڈ ایمرجنگ سائنسز نے کچھ فیکیلٹی پوزیشنز اناؤنس کی ہیں اپنے لاہور کیمپس کے لیے سچ سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دیپارٹمنٹ آف کمپیٹر سائنس کی جس میں کی اسوسید پروفیسر اور اسیسٹین پروفیسر کی اسامیہ اناؤنس کی گئی ہیں ان کی لیے پیچڈی ریکوائرڈ ہے اور جن فیلز میں پیچڈی ریکوائرڈ ہیں وہ ہیں ایسی کی لیے پیچڈی ترچیر گنات کرنی ساتھی ساتھ یہ تو سب پیشڈی اس کے لیے پیشڈی ریکی پیشڈی ریکی پیشڈی میاں اور اس طرح کی دوسری چیزیں آ جاتی ہیں کمپیٹر سائنس کی دپارٹمنٹ میں اگلی پوزیشن ہے لیکچر کی جس کے لیے ایمیس ریکوائیڈ ہے اور جو فیل ہے وہ سی ایس ڈی ایس یا ایس ای ہونی چاہیے جونیر لیکچر کے لیے ایمیس ریکوائیڈ ہے سی ایس ڈی ایس یا ایس ای اور فریش ہونا چاہیے اسی یعنی کہ فریش گریجویٹ ہو انسٹرکٹر کی پوزٹ کے لیے بی ایس کی جو فیلڈ ریکوائیڈ ہے وہ سی ایس یا ایس ای ریکوائیڈ ہے اور ساتھ میں مینموم سی جی پی اس دیگری میں 3 ہونا چاہیے اگلی دپارٹمنٹ ہے دپارٹمنٹ آف سیول انجینرنگ جس میں پہلی پوزیشن ہے اسیسٹین پروفیسر کی جس کے لیے پیش ڈی کنسٹرکشن مینجمنٹ میں ریکوائیڈ ہے پھر لائب انجینیر سیول انجینرنگ میں بی ایس کیا ہو اور ساتھ میں مینموم سی جی پی اس 3 ہونا چاہیے یہاں پہ یاد رکھیں کہ اپلیکنٹ جو ہے وہ پی اسی کے ساتھ ایس سیول انجینیر ریجسٹرڈ ہو اگلی دپارٹمنٹ ہے الیکٹریکل انجینیرنگ کا جس کے لیے پہلی پوزیشن اسیسٹینٹ پروفیسر کی ریکوائیڈ ہے اس کے لیے روبوٹکس اور اس کے اسیسٹینٹ ایریاز میں پی ایس ڈی کی ہو دوسری پوزیشن ہے لائب انجینیر کی جس کے لیے الیکٹریکل کمپیوٹر یا سیسٹم انجینیرنگ میں بی ایس کیا ہو یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو ہے ہمارے پاس الیکٹریکل کمپیوٹر یا سیسٹم انجینیرز ان کو پی اسی کے ساتھ ریجسٹریشن مست ہے نیکسٹ دپارٹمنٹ ہے مینجمنٹ سائنسز کا ان کو اسیسٹینٹ پروفیسر ریکوائیڈ ہے جن کے لیے کہ پی ایش ڈی بزنس پیلڈ میں ریکوائیڈ ہے اس کے لیابا جو ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے وہ فائنینشل اینالیٹکس مارکیٹنگ اینالیٹکس ایچر اینالیٹکس سپلائیچین اینالیٹکس ڈیسیزن سائنس اور ایک ایک اگر ہو تو ایک ایڈیڈ بینفیٹ ہوگا نیکسٹ پوزیشن ہے لیکٹر کی جس کے لیے اس نے ایمیس ای ایم بی کیا ہو ایٹی میں یا بزنس اینالیٹکس ایک اینالیٹکس میں انسٹرکٹر کے لیے جو چیز ریکوائیڈ ہے وہ ہے بی ایس اور بی بی اے ان ایٹی بزنس اینالیٹکس ایک ایک اونو میٹریکس تیکنولوجی مانشمنٹ اور ریلیٹیڈ ڈگری with the minimum cgpa of 3 نیکسٹ اس دیپارٹمنٹ آف سائنسیز انہوں کو جو پہلی پوزیشن ریکوائیڈ ہے وہ ہے انگلیش کے لیے اسیسٹین پروفیسر ریکوائیڈ ہے جنہوں نے پی ایش ڈ کی ہو انگلیش میں اسی طرح انگلیش میں ہی لیکچرر ریکوائیڈ ہے جس نے mvs یا mfil کیا ہوئے انگلیش میں لاب انسٹرکٹر بھی انگلیش کے لیے ریکوائیڈ ہے جس نے بی ایس کیا ہوئے انگلیش میں اور لیکچرر اسلامیات کے لیے ریکوائیڈ ہے جس نے mvs یا mfil کیا ہو اسلامیات میں یہ جتنے بھی فیکلٹی پوزیشنز ہیں یہ ساری ایچ سی کی کرائیٹیڈیا کی اکارڈنگ لی ہیں یعنی کہ ان کے لیے پرائیر ایکسپیرینس اتنا ہی ریکوائیڈ ہے جتنا کے ایچ سی کہتا ہے اپلائی کرنے کے لیے یا فردر اس کی ریٹیل دیکھنے کے لیے آپ جا سکتے ہیں www.nu.edu.pk slash nujobs slash eligibility criteria.aspx وہ ایکسپیرینس آپ کا regular time work experience ہونا چاہیے وہ ایز part time آپ کی employment نہ ہو نہ کوئی apprenticeship ہو اور نہ کوئی internship ہو اپلائی کرنے کے لیے simply آپ جائیں www.nu.edu.pk slash jobs پر اپلائی کرنے کی last date ہے 17th October 2020 یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا آپ اپنی رائے سے میں اگہ کرنا چاہتے ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نے گھبان